بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلت سلیش کے محترم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں کھیرے کے بارے میں چند مفید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے دوستو کھیرہ صرف گرمیوں میں ہی نہیں بلکہ ہر موسم میں دسترخوان کی شان بڑھاتا ہے اور سلاد میں نظر آتا ہے چونکہ کھیرہ ڈی ہائیڈریشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ منت ہے اس لیے گرم موسم میں اس کی اہمیت اور طلب اور بھی بڑھ جاتی ہے وزن کم کرنے میں سرگردہ افراد کے لیے کھیرے ہیرے سے کم نہیں ہوتے اس لیے ڈی ٹاکس وارٹر میں بھی کھیرہ لازمی شامل ہوتا ہے کھیرے سے وابستہ ڈائٹ یعنی کوکمبر ڈائٹ کے آج کل بڑے چرچے ہو رہے ہیں تو آئیے اس کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں لیکن ان باتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے التماس کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتھ سلیش کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پرس کر کے آل کر دیجے ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج ہیلتھ سلیش کو لائک کر کے سی فسٹ کر دیجے تاکہ یہاں پر جتنی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس آتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو اب بات کرتے ہیں کوکمبر ڈائٹ کی کوکمبر ڈائٹ ایک مختصر مدد کی ڈائٹ ہے اور یہ وزن میں کمی لانے میں معاون ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی اقسام کی ڈائٹ لوگ اپناتے ہیں لیکن کوکمبر ڈائٹ اپنانے والے زیادہ تر افراد کا کہنا ہے کہ آپ اس سے سات دن میں سات کلو وزن کم کر سکتے ہیں کھیرہ چونکہ ایک صحت بخش غزہ ہے اس لیے ڈائٹ کے حوالے سے اس کے اثرات آپ کو حیران کر سکتے ہیں یہ ڈائٹ کھیرے اور چند پروٹین والی غزہوں جیسے کہ انڈا، چکن، مچھلی اور خوشک میواجات پر مشتمل ہوتی ہے یعنی آپ کے کھانوں کا متبادل کھیرے بن جاتے ہیں اور دیگر پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کم سے کم ہو جاتا ہے اس ڈائٹ میں چونکہ اتنی زیادہ ورائٹی نہیں ہوتی اس لیے اس ڈائٹ کو چودہ دن تک اپنانے کا مشورہ نہیں دیا جاتا اس ڈائٹ کے معیاری اصول نہیں ہیں سوائے اس کے کہ زیادہ تر کھانوں کے ساتھ کھیرے کھائے جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیروں میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں اس لیے یہ جتنے بھی کھا لیے جائیں کیلوریز نہیں بڑھتی کیلوریز کے علاوہ کھیرے میں پروٹین بھی نہیں ہوتا جو ایسا غزائی جزو ہے جو آپ کی جلد، مسلز اور جوڑوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے اس لیے ماہرین کھیرے کو پروٹین والی غزاؤں کے ساتھ استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں مزید آپ کو اس ڈائٹ میں کاربو ہائیڈریٹ والی غزائیں جیسے ٹوست، براؤن رائس یا آلو کھانے کی بھی اجازت ہوتی ہے زیل میں آپ کو ان غزاؤں کے نام دیے جا رہے ہیں جو کوکمبر ڈائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں سبزیاں کھیرے، ٹماٹر، پالک، کیجری یا کم مقدار میں دیگر سبزیاں پروٹین چکن، روکھا گوشت، مچھلی، انڈے، دہی، پنیر وغیرہ کاربو ہائیڈریٹس براؤن رائس، آلو، بغیر چھنے، آٹے کی، روٹی وغیرہ چکنائی، آلیو، آئیل ایک دن میں کوکمبر ڈائٹ اپنانے کی مثال ناشتہ دو انڈے کھیرے کے ساتھ سنیک دو کھیرے لنچ، دہی اور لیمن جوس کے ساتھ کھیرے کی سلاد اسنیک دو کھیرے روستیڈ چکن ڈینر میں روستیڈ چکن اور کھیرے سائیڈ میں براؤن رائس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو چند مزید کھیرے کے فوائد بتاتے ہیں کھیرے کے فوائد سے ہم سبھی آشنا ہیں نہ بھی ہوں تو کھیرہ ایسی چیز ہے کہ اس کی طرف آتھ بڑھ ہی جاتا ہے اور لوگ کھانے سے پہلے اسے کھانے لگتے ہیں کھیرے کے فوائد یہ ہیں کھیرے کا استعمال جوڑوں کے درد سے نجات دلانے میں مدد کرتا ہے اگر کسی کے جسم میں کولیسٹرول زیادہ ہے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر کھیرے کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیے اس سے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو ڈائٹنگ اور ورزش کے ساتھ کھیرے کو بھی اپنی خوراک میں شامل کریں کھیرہ آپ کے موٹاپے میں کمی لانے میں اہم کردار ادا کرے گا کھیرہ نظام حازمہ بہتر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس لیے اسے اپنی روز مراکی خوراک کا حصہ بنا لیں اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو پریشان مت ہوں اور مہنگی عدویات کے بجائے کھیرے کا استعمال شروع کر دیں اس سے آپ کے سر کا درد دور ہو جائے گا کھیرہ کینسر جیسے امراض سے بھی دور رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے کھیرے میں پچانوے فیصد پانی ہوتا ہے اس لیے یہ ہمارے جسم میں پانی کی مقدار کو کم کرنے سے بچاتا ہے کھیرہ نمکیات کی کمی کو دور کرتا ہے ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے کھیرہ استعمال کرنے سے پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے خواتین کھیرے کے استعمال سے اپنی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتی ہیں کیونکہ کھیرہ اپنی غزہ میں شامل کرنے سے آپ کی جلد ملائم اور بال چمکدار ہو جاتے ہیں کھیرے کے استعمال سے جلد کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے اور کھیرے کے قتلے بنا کر آنکھوں پر رکھے جائیں تو اس سے آنکھوں کی سوجن اور ان کے گرد بننے والے سیاہ حلقے بھی ختم ہونے لگتے ہیں کھیرے زیابتیس کے مریضوں کے لیے ایک اندہ غزہ ہیں کیونکہ اس سے زیابتیس کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بھی کھیرہ اہم کردار ادا کرتا ہے کھیرہ گردے کی صفائی بھی کرتا ہے اور انسانی جسم کو اضافی یورک ایسٹ سے بھی بچاتا ہے اپنی نمی والی خاصیت کی بنا پر کھیرہ میدے کے السر کے علاج میں بھی مفید ہے خاص طور پر جب کھیرے کا پانی استعمال کیا جائے تو دوستو یہ تھیں چند مفید باتیں کھیرے کے حوالے سے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید غزائیت سے بھرپور غزاؤں اور آپ کی صحت کے لیے ہم کوشہ ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں مزید ویڈیوز پیش کریں گے آنے والی ویڈیو تک ہم آپ سے چاہیں گے اجازت اللہ حافظ